محترم حضرات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ریاستر تیلنگانا کے سابق پیٹی چیف مینیشٹر جناب محمد محمود علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آج یہاں مائنارٹی مقامی لیڈرز کے جانب سے مناقضہ مشاہرے میں بحیثیت علمانی خصوصی تشکیف لائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی سابقہ احمدل صاحبہ اشتیم مدیم عطمہ دیوندرنگی صاحبہ اور تیلنگانا ایشٹیٹ سیکریٹرین مشٹر دیوندرکی صاحب اور مقامی نیو سپاس چیرمن مشٹر ملیگار جنرل بارڈ صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے جناب محمود صاحب سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں جہے دیل سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دی آریس پارٹی کے جانب سے مسلمانوں کے لیے جتنے بھی فلاحی اور رفاہی حدمات نجام کیے گئے ہیں اس سمسلے میں یہ سارے امور کے امور کو لے کر آنے والے انتخابات میں آئندہ الیکشن میں پابل کی جارب سے آپ کو کیا پیغام ہوئی کیا مسج آپ پابل کو دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو ہمارا سلام اور سرمت چاہتا ہوں جو آپ کے بھی برس ہیں ہندوستان میں تلانہ نیسٹر واحد اسٹرٹ ہے جہاں پر مسلمانوں کی تنفیق کے لیے ہمارے آنے والے سی امسان میں بہت اچھا پلان ایپلیمنٹ کیا ہے یہاں پائنس سٹھ سال سے کانگریس اور تیگو دیشن کا دور ہاتھ ہے اور تلانہ کے پورے وسائل ہیں یہ لوگ لوٹے رہے آنگرہ کی رولہ سے ہمارے بہان اور مہاتمہ لیڈر نے دوہزار ایک میں تلانہ تحریک شروع شروع اور چودہ سال کے ساتھ ہوں کے بعد تلانہ کچھ ہوسٹ ہوں کے ساتھ ہوسٹ ہوں کے بعد ہمارے آنگرہ سے آپ نے درہنگری کی تلقیتوں بھی ہیں کیا جو کام کیے اس کی مصال ہندوستان میں درہنگو خاص طور سے مائنٹس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مائنٹس کا جو بجٹ ہے دوہزار کا بجٹ ہے جو ہندوستان میں سب سے زیادہ بجٹ ہمارے پاس ہے اور چھوٹا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیہار ہے ایوپی ہے دیس بنگال ہے آسام ہے جہاں پر مسلمانوں کا بہت بہت سکتی ہے اس کے باوجود میں مہابہ رہا ہے اور بڑی تعداد میں بھی لوگ رہے ہیں ہمارے سے آدھا بجٹ بھی نہیں ہیں آج ہمارے ہندوستان کا بھی اگر آپ بجٹ دیکھیں گے جہاں پر پچیس ستیس کورٹ مسلمان رکھتے ہیں چار ہزار سار سپورٹ کا رکھا گیا بجٹ اور ہماری سٹینٹ میں سے ہمارے آنمبن سی افزاب نے دو ہزار ارور کا بجٹ کیا اور ہمارے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تعلیم سے نوازیں ہمارے مہان اور مہاتمہ لیڈر جو آزادی کی سنگ میں بہت بڑا حصہ گئے تھے مولانا عبور کلام آزاد ساتھ جو ہمارے پہلے مزیر تعلیم تھے انہوں نے اپنے باشن میں ایک تخریم میں اپنی محاق کے لئے کہ جس خون کی زبان اور تعلیم کی حصہ تھی وہ اٹھوپیٹک پیکوڈر دیتے ہیں جگہ جگہ مدرسوں کا جار پہلا ہوا تھے اور یہاں کے جو انسلمان ستر سال پہلے تقریباً ساڑھے تین سو سال یہاں ہمارے ستر سال میں دیلیتوں سے بھی کمزور ہو گئے اس کے ذمہ دار تلکو دیشم اور کارلیس ہیں کارلیس نے یہاں پر اٹھالیس سال حکومت تھی تلکو دیشم میں سترہ سال حکومت تھی اور کبھی بھی ہماری ترخی کے بارے میں نہیں سوچا ہماری تعلیم کے بارے میں نہیں سوچا سی ایم صاحب نے سب سے پہلے یہاں دو سو چار بگر سکول ہے جو ریزنشل اسکول یہاں پر انگریسی میریم کی تعلیم کے ساتھ بہنی تعلیم بھی دی جائے ہیں اس کی مثال اندوستان جائے ہیں ہاں دو سو چار اسکول میں تقریباً مسلمان رکھے پچاسزار سے زیادہ تعلیم ہوتے ہیں کارلیس اور تلکیشن کے دور میں پائیس اٹھ سال میں سکھ بارہ اسکول جو ریزنشل اسکول جس میں سکھ دو ہزار بچے تعلیم ہاتھ کرتے ہیں سی ایم صاحب نے پین سال میں بہت بڑا اخلاق آیا سی ایم صاحب کا یہی مسئل ہے جس ہم کو ترخی لے رہا ہے تو سکھ پر اسے تعلیم دے رہا ہے آج ہمارے اسٹیٹ پر تو تعلیم کے طرف خاص ہو جائے ہمارے سی ایم صاحب نے توجہ کرے اس کے ساتھ ساتھ سی ایم صاحب نے مسلمانوں کی ملازمت کے موقع فرام کرنے کے لئے یہ بچے سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بہت اچھے لیول تک یہاں جا سکوئے ہیں ہمارے اسٹیٹ سے اس کے بچے امریکہ ناسا جاکر کی سیکنڈ ڈریک لے گا ہمارے اسٹیٹ پر اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی ایس اور آئی ایس آئی ایس آئی ایس کے ٹرینگ ہر سال سو بچوں دوسری بار مسلمان عالی تعلیم حاصل کرنے سے بہتنے کے لئے وہ یہاں پر تو پڑھ لیتے ہیں وہاں کسی سے دھلی آنے کے لئے سیئی انڈریکہ ہو یوں یوں ڈرینڈوں آسٹریٹ کے ہیں وہاں کی پڑھی بڑھی گریو سارے مہاد پاس آئی اپنے بچے میں بہترین bij جان سکتا ہے سی امریک سے لوگوں کے بیئے 20 لاکھ ہو رہے ہیں نان اکٹیٹا بڑھ لڑھ لڑھ لگا ہے ایسے گھل تو ہاں ہندوستان میں اسی اسٹیٹ میں یہ بہت سکتے ہیں جو غلید لوگوں کے بچے جو ٹائلنڈڈ ہے وہ ہم نے بھی آسٹریلی میں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ سی ایم صاحب کا یہی خیران یہ بچے اگر جاگر اچھی تعلیم آسٹی پہ دے گے ختم اقتلی ہو جائیں گے تو اپنے خاندار دیگی فارق دے گے ہماری سٹیٹ کے اندر ہر چوبہ حد میں مسلمانوں کے لئے بہت اچھا پلاہ مکتے ہوئے اپنے آگے ترقی جائے سب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے دنہ چاہ رہے ہیں میڈم کی جانب سے ٹاؤن میں صبح کے اوقات میں دوپہر کے اوقات میں کڑی دوپہر کے اوقات میں شامیہ میڈم پہل پھر فملک سے اپیل کرنے بوٹ کے لئے تو میڈم کی جواسوں سے میڈم کے لئے آپ کے طرف سے کیا میسیج ہے مقامی مسلمانوں کے یہ بھکمہ دیون درڈی یہ دیپٹی اس میں کہہ نہیں ہے بلکہ میری بہن ہے ہمارے دیون درڈی صاحب میرے بہن میں صاحب ہیں یہ لوگوں سے ہمارے حساب کرے ہیں اور تلگار تحریک میں یہ لوگوں نے بڑھ چڑ کر رسالیا بہت کام کیا بھکمہ دیون درڈی صاحب آنے اور بہت سٹانو لیڈر ہے یہ ہمیشہ سکھوں مساوات کی طرح دیکھتی ہے اور تلخی کے لئے ہمیشہ ڈڈکٹر ڈھرے رہتی ہے اس لئے خاص طور سے میڈا کے تمام میرے مسلمانوں سے اپل کرتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں اور سی این صاحب کو دیکھیں یہ دونوں میڈا آپ کے میڈا کو کچھ سالوں کے اندر بہت ڈیلگار کریں دیلگار برنے کے بعد اتنا ہماری چٹ تلخی کر رہے ہیں اس کی بزال کہیں نہیں مل سکتی اور ہمارے ملے اور خاص طور سے میری بہر برما دے اندر دے بہت رہ دین میں اندر کرتی ہے اور یہ بلکل ڈٹی ہوئی ہے کیا کہ امام کو ترقی دیلانا یعنی دسٹی کو خاص طور سے میڈا دسٹی کو سی ایم صاحب نے خاص ایمیٹن دیئے اور یہاں پر رائے لینے آ رہی ہے اور بہت سے پانی پینے کا پانی کی سمبھلے کافی ساؤلن دیتی میڈم نے بہت کوشش کرتے رہے اس لیے تمام خاص طور سے میڈا کیا ہندو مسلم بھائیوں کو اور پرابرٹی میڈے مسلم بھائیوں سے ملک کرتا ہوں میں ایک آپ کا بھائی ہوں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب کو بھی دیکھیں ہمارے سی ایم ایک بھائے سی ایم ہے ہندوستان میں کوئی بھی ڈٹی چیل مستر مسلمان نہیں ہے صرف تیرنگالہ اسٹیٹ میں جہاں پر پارہ بارہ بسر مسلمان رہتے ہیں بیس بنگال میں مہا پر تقریباً چالیز سیساں مسلمان ہیں۔ مہا پر بھی ٹیپٹی سیم کا عوضہ رہے گا۔ سی ام صاحب نے اسی طرح دیا ہے کہ مسلمانوں کو پیسٹ سال اس سیلوں کے سال نائن سال گئونے سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو لائے میں کو سمجھتے تھے۔ جب بھی کوئی مسلمان بائی سے سی ام صاحب ملتے تھے آپ کیسے ہیں جانب؟ تو جواب دیتے تھے ہم کو کون ہے تیکھو آپ۔ اس سن سنگ سی ام صاحب نے کہا کہ مہا پر بھی ٹیپٹی سیم کا عوضہ بڑھوں گا۔ مجھے خاص کر سے ہم سامان مسلمان ساں سیم صاحب پر شکل دار ہے۔ ایک آج پر بائی کو آج پر خادم کو ٹیپٹی سیم کا عوضہ دیا گا۔ ساتھ سے ساتھ ریونے مینسٹر کے آج تک آزادی کے بعد ہماری اسٹیٹ میں کئی پر بھی ریونے مینسٹر آج تک کسی مسلمان کو نہیں بنا گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں بھی ریونے مینسٹر نہیں ہے۔ کیونکہ ڈیٹریں ہی کے دلوہ مینسٹر ہوتے ہیں ایسٹریس کیا جنتو 애�ول سے ہوتے ہیں جو ایام سپسو آجؑ جسوں کو اسٹحہ کرہے ہیں чтоб ٹیپٹی سیم جچز ہے جے جانا چاہیے آپ ہمارا تلنگانا سیم صاحب نے بڑی جتو جتیا پاتا ہے اور تلنگانے کا بہر تلنگانا لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے نہ ہماراواتی کی ضرورت ہے نہ ہمیں ڈلی کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے ہمارے گرلی کیے اور کیسی آسا میں سمجھتا ہوں ہمارے بہنوں کے بھائی ہیں ہمارے بدروں کے بیٹے ہیں اور وہ موسلمانوں کو بہت محبت کرتے ہیں کمی بھی کسی آدمی کو مسکین بھائی ملے تو مسکین بھائی کرتے ہیں ہم کامیتر سے سمجھتے ہیں مونیر صاحب آئے تو مونیر صاحب آئے تو مونیر بھائی کرتے ہیں تو اس طرح سیم صاحب سوی لوگوں کو اپنے بھائی کے دلچہ دیتے ہوئے اُتھا محبت تینوالہ رہیت میں نہیں ملت سکتا اس کی میں تمام میرے بھائی ہو سکتا ہوں ایلیکشن کا اٹھائی میں لوگ بڑے بڑے دھاوے کرتے ہیں بار بار جھوڑ بھولتے ہیں لوگ ہم کو بتانے کے لیے بار خیزت یہ کہ تیرینالہ سٹیٹس ترخی ہے اس کی ہندوستان میں مثال نہیں ملتی اور ہمارا گروہ بھی نائنٹین پرشنٹ کا گروہت ہے آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہزرات کتلاتیہ سے دو پرشنٹ گروہت ہے ہمارے بار کوئی ہے تو چھارکر میں سے سیتاس پرشنٹ ہے یہ ترخیہ آگیا اور پانچ سال میں کیونکہ نئی سٹیٹس تھی بہت سے مسائل سے گزرنا پڑھا ہوں آج مجھے شرم آتی ہیں کہ کانگریز اور تیلگو دیشن کو کلائیز ہے اگر ہمیں کسی نے ہم پر زیادہ ظلم کیا ہے تو کانگریز اور تیلگو دیشن نے یہی آنڈیا کے خواہدی نے ہمارے بسائل کو لوٹا ہمارے تیلگانہ بننے میں رکاورٹ پیدا کی آج یہ آکر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اختیار کے لیے مجھے آلائیز بھی کر رہے ہیں تو میں تمام میرے بھائیوں سے گھتا ہوں جس کو آزمائے ہوئے بار بار ہم آزمائے میں کوئی ختمت یامنی نہیں ہے وہ نادانے کی بات ہے اور یہ لیکن ہم اس پر ووٹ لیتے ہوئے ہمیں ترگانہ پارٹی کو شکل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ترگانہ پارٹی کے ساتھ ہے عوام چاہتے ہیں تو عوام سے میں آج روڑ کے اپیل کرتا ہوں اپنے پارٹی کو شکل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پارٹی کو شکل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لئے ایک سمیرہ وقت رائے گا آپ کو ترخی جمعے کے بہت سے حصائل دیں گے اور ترخی میں خواقے فرام گئے دیں گے جو زمان دے لگے چکے ہیں